ہیلو دوستوں میں انجلی ایک نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں آج ہم بات کریں گے ہیری پوٹر این چیمبر آف سیکرٹس بک اور مووی کے ڈیفرنسز کی حالانکہ شاید یہ اکیلی ایسی مووی ہے جس میں بک سے فلم ایڈپٹیشن میں زیادہ ڈیفرنس نہیں آیا ہے پر جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ بک کے ہر ایک سین کو مووی میں ڈالنا پوسیبل نہیں ٹائم کے چلتے اس لئے ہم ٹاپ ٹین ایسے سینز یا انسیڈنس کی بات کریں گے جو مووی میں نہیں لیے گئے جنہیں لینا چاہیے تھا اور اس میں ہم پیس کے سارے ہی سینز کو کنسیڈر نہیں کریں گے پر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں شاوٹ آؤٹ ٹو مسٹر بازیگر رائے آیوتیش زہن آرمی پرانچو اگروال مائٹی آدل انسٹ ٹیم ننجا خوش جین اگر آپ بھی چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر جا کر آپ میمبرشپ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر سبسکرائب آئیکن کے پاس ڈسپلی ہو رہے جوائن بٹن پر کلک کر کے بھی آپ میمبر بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے بک کی سٹارٹنگ کا سین جب ہیری پریویٹ ڈرائیو میں ہے اور اب ڈڈلی کا چھوٹا والا بیڈروم اسے مل چکا ہے اور ہیری کا سارا سمان سیڑھیوں کے نیچے کی علماری میں بند کر دیا گیا ہے ہیری کے برڈے کا دن تھا اور میسنس آنے والے تھے اور ہیری کھڑکی ساف کر رہا تھا لون تراش رہا تھا کار دھو رہا تھا پھولوں کی کیاریوں کی چٹائی کر رہا تھا اور ان میں پانی دے رہا تھا اور بگیچے کی بینچ پر پینٹ لگا رہا تھا اور بدلے میں اسے سوکھا بریڈ اور چیز دیا گیا تھا کھانے کے لیے اور روم میں بھیج دیا گیا تھا جیسے وہ گھر میں ہو ہی نہیں اور ایک اجنبی مہمان ڈوبی کے آنے سے سب کچھ بدل گیا تھا بک کے اکارڈنگ ڈوبی نے پودنگ کچن میں گرائی تھی جبکہ اولو کی چٹی لانے سے برڈ کے فوبیا کے چلتے میسنس چلے گئے تھے اور ہیری کو کئی دن تک اس کے روم میں بند کر دیا گیا تھا اور تین چار دن بعد رون اور ویزلی ٹوئنس اسے لینے آئے تھے جب وہ سو رہا تھا اور سپنا دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک کیج میں ہے اور ڈڈلی اس کیج کی چھڑے بجا رہا ہے جبکہ ریالیٹی میں رون اس کی کھڑکی کی چھڑ بجا رہا تھا اور فیفریٹ اور جارج ہیئرپن کی ہیلپ سے تالے کھول کر اس کا سارا سمان لے آتے ہیں اگلا ہے ہیری کا ویزلیز کے گھر رہنا بک کے اکارڈنگ ہیری پورے منت وہاں رہا تھا جس بیچ اسے خوب کھلایا پھلایا گیا تھا وہ لوگ ویڈج کھیلتے تھے اور گارڈن سے نومز کا صفائیہ کرتے تھے جس میں آلو کو پیر اگاہ دیے گئے ہوں جیسے دکھنے والے نومز کو گول گول گھوما کر فیکنا ہوتا ہے جنہیں فریٹ اور جارج نے چھوٹی موٹی گالی بھی سکھا دی تھی اس کے بعد جب ہیری کو ڈائیگن ایلی جانا تھا تو فلو پاؤڈر موں میں چلے جانے سے اس نے غلط پرنانس کر دیا تھا اور ڈائیگن ایڈی کی جگہ ڈائیگن ایلی بول دیا تھا اور نوکٹر نیلی پہنچ گیا تھا اگلا ہے ڈائیگن ایلی پہنچنے کے بات کا سین بک کے اکارڈنگ پہلے تو فریٹ اور جارج نے اسے خوب بدھائی دی تھی کہ وہ نوکٹر نیلی پہنچ گیا تھا کیونکہ انہیں وہاں جانا allowed نہیں تھا پھر مسٹر ویزلی نے اس کا چشمہ ٹھیک کیا تھا جانا کی ہرمائنی نے جیسا مووی میں دکھایا ہی تھا کہ سکول سے باہر نابالک جادوگروں کو جادوگرنے کی اجازت نہیں تھی پھر فلورش اینڈ بلوٹس میں مسٹر ملفوی جب مسٹر ویزلی کا مزاق بناتے ہیں اور بیزت ہی کرتے ہیں تو مووی میں تو بس دونوں میں کہا سنی ہوتی ہے جبکہ بک کے اکارڈنگ دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے جسے کی انت میں ہیگرٹ کو روکنا پڑتا ہے بیچ میں آ کر اور اس کے بعد گلڈروی لوکھارٹ کی فری بکس ہیری جینی کو دے دیتا ہے اور خود نیو بکس پرچیز کر لیتا ہے نیکس سین ہے ہگوارٹس پہنچ جانے کے بعد کا سین ہیری کو لوکھارٹ بہت ایریٹیٹ کرتے تھے اسے بار بار پکڑ لیتے تھے کبھی خود کی بڑھائی کے لیے تو کبھی یہ سن کر کہ کولن اس سے آٹوگراف مانگ رہا ہے اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی سینز تھے جیسے ہمائنی کو انہوں نے ہی پرمیشن نوٹ دیا تھا کہ وہ لائبریری کے رسٹکٹڈ سیکشن سے بک لے سکے پولی جوز پوشن بنانے کے لیے کیونکہ بک موسٹ پوٹینٹ پوشنز رسٹکٹڈ سیکشن میں رکھی رہتی تھی اور صرف ٹیچرز کی پرمیشن سے ہی مل سکتی تھی اور اس پوشن کو بنانے میں جو انگریڈینٹس چاہیے تھے وہ بھی ملنا بہت مشکل تھے اس لئے انہوں نے جان بجھ کر سنیپ کا دھیان بٹکایا تھا اور ہمائنی نے انگریڈینٹس سنیپ کے سٹور سے چورا لیے تھے اگلا سینہ جب رون کو گھونگو کی الٹی ہونے لگتی ہے کیونکہ ملفوین نے ہمائنی کو مد بلٹ کھا تھا جس پر رون اس پر منطر مار رہا تھا اور ٹوٹی چھڑی کے قارن اس کا منطر پلٹ گیا تھا وہ لوگ ہیگریٹ کے گھر گئے تھے جہاں ہیگریٹ نے انہیں بتایا تھا کہ لوگ ہیگریٹ کو سکول میں ٹیچر صرف اس لئے بنایا گیا کیونکہ اس سال اور کوئی بھی اس پوسٹ کے لئے آنا نہیں چاہتا تھا اس پوسٹ کو لوگ شاپت مانتے تھے یا تک کہ ہیگریٹ کو یقین تھا کہ لوگ ہیگریٹ جتنی بھی باتیں بولتا ہے کہ اس نے کیے اس میں سے ایک بھی بات سچ نہیں ہے اور وہاں ہی مووی میں دکھایا ہے کہ مد بلٹ کا مطلب ہرمائنی بتاتی ہے جبکہ بک میں یہ بات رون بتاتا ہے ہرمائنی کو بھی اس کا مطلب پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو مگل فیملی سے تھی رون کیونکہ شدکون پریوان سے تھا اس لئے اس کا مطلب پتا تھا اس کے بعد جب وہ لوگ ہیگریٹ کے پاس سے واپس لوٹتے تو میکگونکل انہیں بتاتی کہ انہیں ڈیٹینشن میں کیا کرنا ہے جس میں ہیری کو تو لائکھوٹ کے فین میل کا جواب دینا تھا جیسا مووی میں بھی دکھایا ہے اور رون کو بینا جادو ٹروفی روم میں شیلڈ چمکانا تھا فیلچ کے ساتھ جہاں اس نے ٹوم ریڈل کو ملے ایوارڈ کو دیکھا تھا کیونکہ اس شیلڈ پر وہ بار بار سلک کی وامٹ کر رہا تھا اور فیلچ اس سے وہ شیلڈ بار بار چمکوا رہا تھا اگلا سین ہے بارش کے دنوں کا جب ایک توفانی دن ہیری کوڈج کی پریکٹس کر کے لوٹتا ہے اور رستے میں سر نکولیس ڈے سے ٹکرا جاتا ہے جو اسے اپنے ڈیتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کرتے ہیں پر کیچر فیلانے کے اپراد میں فیلچ اسے اپنے آفیس میں لے جاتا ہے سر نکولیس اسے بچانے کے لیے ایک علماری جو کی دراصل وینشنگ کیبینٹ تھی اسے گرا دیتا ہے یہ وہی وینشنگ کیبینٹ ہے جس میں سکھت پارٹ میں ڈرے کو ڈیتھ ایٹرز کو ہاؤگورٹس میں لے آتا ہے علماری کی آواز سے فیلچ کو لگتا ہے کہ یہ کام پیوز نے کیا تھا اور وہ ہیری کو آفیس میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے جہاں ہیری کو کوکک سپیل یعنی فٹا فٹ جادو کا ایک پیمفلٹ دکھتا ہے جو اسکویب لوگوں کو جادو سکھانے کا دعویٰ کرتی تھی فیلچ جب واپس آتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے کہ ہیری نے وہ چٹھی پڑی ہے اس لئے میسز نوریس کے بے جان ہو جانے پر ہیری پر وہ پورا الزام لگا دیتا ہے کہ اسکویب ہونے کے کارن ہیری نے اس کی بلدی کو پیٹریفائیڈ یعنی بے جان کر دیا ہے اس کے بعد ہیری ہیلوین کے دن ڈیتھ ڈے پارٹی میں بھی جاتا ہے جہاں پہلی بار وہ موننگ مارٹل یعنی مایوس مینا کو دیکھتا ہے اگلا سینہ جب چیمبر آف سیکریٹس کی بات ہوتی ہے مووی میں دکھایا ہے کہ ساری ڈیٹیل میک گونیکل بتاتی ہے بلکہ بک کے اکارڈنگ یہ ساری ہی باتیں پروفیسر بینس اپنی ہسٹری کی کلاس میں بتاتے ہیں جہاں وہ پورے ہاگورٹس کی ہسٹری اس کے فور فاؤنڈرز اور چیمبر کی بات بتاتے ہیں اگلا ہے ڈیولنگ سین لوگوں کے پیٹریفائیڈ ہونے کے کارن مووی میں بھی بتایا ہے کہ ڈیولنگ کلپ بنائے پر اس میں دکھایا ہے کہ صرف ہیری اور ڈرے کو ڈیول کرتے ہیں جبکہ بک کے اکارڈنگ اس کلپ میں بہت سے لوگ آپس میں ڈیول کر رہے تھے جس میں میلیسن بلسٹوٹ ہرمائنی سے لڑتی ہے اس لیے ہرمائنی کو اس کے کپڑوں پر بال مل جاتا ہے اور بعد میں پولی جوز پوشن میں وہ اس بال کو ملا دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کپڑوں پر ملا بال دراصل میلیسن بلسٹوٹ کا نہیں بلکہ اس کی بلنی کا تھا اگلا ہے جینی کا ڈائری یوز کرنا مووی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے بلکہ بک کے اکارڈنگ وہ بیمار دکھنے لگی تھی اور اس نے ہیری کو وان کرنے کی کوشش بھی کی تھی پر کر نہیں پائی تھی اس کے علاوہ لوکہٹ نے سب کا موٹ فریش کرنے کے لیے والنٹائنز ڈے کو سپیشل بنانے کی کوشش کی تھی جس میں گوبلنز کو کیوپٹ کے پنک لگا کر سندیش پہنچانے کا کام دیا گیا تھا اس لیے ایک گوبلن نے ہیری کو وہ میسج بھی سنایا تھا جو جہاں تک جینی نے اسے بھیجا تھا جس کے قارن ہیری کا بہت مزاگ بھی اڑایا تھا اور لاسٹ میں جینی ہی بتاتی ہے کہ اس نے پرسی اور پینیل اور کلیر وارٹر کو کس کرتے دیکھاتا اور دونوں بوائی فرنڈ گرل فرنڈ ہے اور فائنلی لاسٹ ہے کہ جب ہیری ڈائری والی یاد میں جاتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے روپ میں ڈمبرڈور کو نہیں دیکھتا ہے جیسا کی مووی میں دکھایا تھا بلکہ اس ٹائم کے ہیڈ ماسٹر امینڈو ڈپٹ کو دیکھتا ہے پہلی بار اور جب فائنلی وہ جینی کو بچا کر واپس لے آتا ہے تب ڈمبرڈور کے آفیس میں مسٹر اور میسیز ویزلی بھی ہوتے ہیں جنہیں بلا لیا گیا تھا جب پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی کو جانور اٹھا کر چیمبر آف سیکرٹس میں لے گیا ہے تو دوستو یہ تھے وہ ٹاپ ٹین ڈفرنس جو بک اور مووی میں تھے آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کس سین کو مووی میں دکھانا چاہیے تھا مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں میں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آؤں گی تب تک کے لیے بائی بائی